یہ نہ کہنا کہ پھر ہمیں کسی نے بتایا نہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بزرگ نہیں ملتے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ملتا ہمیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملتا آپ آئیے جس شومے سے تعلق رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں یہاں ملے گا یہ ایسا در ہے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے مشاہدہ ہے جو جیسا آیا ہے میاں حضور دامد برکات میں اس پر نظر و توجہ فرمائی ہے اس کو عطا فرمایا ہے جیسا بھی آیا ہے دنیا دار آیا ہے دنیا لینے کے لئے میاں حضور نے اس پر نظر فرمائی ہے دنیا مل گئی ہے روحانیت لینے کے لئے آیا ہے چند دنوں کے اندر ایسا نوادہ گیا ہے کہ اس کی پروازیں روحانی شروع ہو گئی زیارتوں کے لئے آیا ہے جس بزرگ کی زیارت کی تمنہ لے کر آیا ہے میاں حضور کی توجہ انعیس سے اس بزرگ کی زیارت حصیب ہو گئی تو ہمیں اور کیا چاہیے یہ وقت ہے جو لے سکتا ہے لے لے آج بٹ رہا ہے جو حاصل کر سکتا ہے لے لے پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتائے الحمدللہ عز و جل قبلہ میاں حضور دامت برکار مخدسیہ کی نظر خاص آپ کی توجہ انعیت سے جواہر میں روحانیت تربیتی نساب کورس کی ایک بہت ہی قیمتی اور نایاب کتاب منظر عام پر آ چکی ہے انشاءاللہ العزیز ابھی قبلہ میاں حضور دامت برکار مخدسیہ اس کتاب کی تقریب رنمائی فرمائیں گے اور دعا فرمائیں گے اس کے بعد جو احباب اس خاص الخاص مواد پر مبنی کتاب جس کا نام جواہر العاملین ہے اس کو حدیت لینا چاہتے ہیں اسی محفل میں وہ لے سکتے ہیں جو احباب اس راہ کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں سلوک کی راہ دے کرنا چاہتے ہیں قبلہ میاں حضور دامت برکار مخدسیہ سے خصوصی فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ قبلہ میاں حضور دامت برکار مخدسیہ کی صحبت خاصہ کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ کتاب یہ کتاب جو ہیں لکھے گئی ہیں کچھ تو ایک کتاب تصوف پہ ہے اور ایک اعمال پر ہے عاملین کے لیے جو لوگ علاج موجہ کرتے ہیں یا اس سے شکر رہتے ہیں ان کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو چاہیں اس سے ان کو مستفیض فرمائے اور اس کے اعمال میں برکت عطا فرمائے ان کے لیے اور ان کو جاری و ساری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور ایمان پر رکھے آمین الحمدللہ ازدلل کس کتاب کا افتداد الحمدللہ ہو چکا تو جو احباب یہ کتاب حدیتاً لینا چاہیں وہ علامہ تیمور صاحب سے لے سکتے ہیں یہ دونوں کتاب انتہائی قیمتی کتاب ہے الحمدللہ ازدلللہ اس سے قبل جو کتاب ہماری شائعہ ہوئی روحانی جواہر ملفوزات شریف اس روحانی جواہر ملفوزات شریف کتاب کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی تربیتی نشستوں کے جو ملفوزات ہیں انتہائی قیمتی ان ملفوزات کو اکھٹا کیا گیا اور اس میں سب کچھ ہے راہ سلوک تے کرنے والے احباب کی تشنگی بھی اس سے پوری ہوگی اور جو احباب املیات کے حوالے سے شغف رکھتے ہیں املیات سے متعلق بہت سارے عمال اس کے اندر موجود ہیں اسی کتاب کے اندر جو کہ ملفوزات شریف کی ہے جواہر روحانی جواہر ملفوزات شریف اس کے اختتام کے اوپر کچھ نسخہ جات موجود ہیں قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی ویڈیوز کی صورت میں جو کہ روحانی جواہر چینل کے اوپر موجود ہے ان ویڈیوز کو اب کتابی صورت کے اندر بھی الحمدللہ لانا شروع کر دیا ہے اس کی پہلی جل آ چکی ان قریب انشاءاللہ دوسری جل کا بھی افتتہ ہوگا اور آج کے لئے یہ بہت بڑا انام ہے آپ سب کے لئے قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی بارگاہ سے اس کتاب کا نام ہے جواہر العاملین عملیات سے شغف رکھنے والے احباب کے لئے یہ انتہائی قیمتی زخیرہ ہے بہت ہی قیمتی زخیرہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیمتی زخیرہ اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا ساری دنیا بیچ کر بھی اس کی قیمت دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا جو کچھ اس میں ہے میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی زندگی کا نچوڑ اس کے اندر ہے آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کی ریاضات رہی ہیں عملیات سے متعلق اس کا نچوڑ اس کتاب کے اندر موجود ہیں تو تمام احباب ضرور اس کو حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی اس کاوش کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو احباب قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی صحبت خاصہ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو وہ آج ہی اسی اسٹرال کے اوپر علمہ تیمور صاحب کو اپنا نام لکھوا سکتے ہیں جواہر علم روحان تربیت نساب کورس کا ہمارا سیشن تری شروع ہونے جا رہا ہے اس مغارق کے بعد اور الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ بنفس نفیس خود آپ ڈائریکلی انڈائریکلی ڈائریکلی خود تربیت فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ڈائریک تربیت فرماتے ہیں اور جو بھی اس کلاس کے ادھے ان کے جوابات عطا فرماتے ہیں اور اس کلاس کے آوال کیا ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آنے والی ہے تو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھئے گا کہ کیا کمالات اور کیا فوائد اس کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ نے اٹھا لیا حاصل کرنے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ عالم دین بھی ہیں مفتی بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں عام زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب بھی ہیں ایک حکیم صاحب میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کے شاگر دے اور کافی عمر ہے ان کی انڈیا سے ان کا تعلق ہے اب وہ بھی سٹوڈنٹ ہیں میاں حضور سے سیکھ رہے ہیں تربیت حاصل کر رہے ہیں میاں حضور دامت برکات مخدسیہ سے انہوں نے سوال کیا کہ میاں حضور میں آپ کا طالب علم ہوں جوائر علم روحانی تربیت نساب کورس کا سٹوڈنٹ ہوں میں حکمت بھی کرتا ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے میں حکمت کر رہا ہوں حکمت کے شعبے کے اندر جب ہمارے پاس کوئی سائل آتا ہے تو ہم ظاہری علامات دیکھ کر جو تشخیص کرنا ہوتا ہے وہ معاملات ہم تشخیص کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہمیں دوا دینی ہوتی ہے وہ تجویز کر دیتے ہیں لیکن بعض آنے والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ روحانی معاملہ بھی ہوتا تو میاں حضور اب ہم آپ کے شاگردی میں آگئے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس بندے کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے یا طبی مسئلہ ہے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے تو میاں حضور دامت برکات مقدسیہ نے بلا ججت ایک عمل تعلیم فرمایا ایک اسم تعلیم فرمایا اور اس طالب علم کے اس سوال کے جواب میں کرہا کہ یہ اسم ہے اس کو اس اس تعداد کے اندر پڑھ لینا جب یہ تم پڑھ لوگے تو یہ ہوگا کہ جب وہ جو مریض ہے تمہارے سامنے آئے گا تو تمہارے سامنے آتے ہی اس اسم کو اپنے دل میں گیارہ مرتبہ پڑھ لینا اس مریض کی ساری کیفیات تم پر ظاہر ہو جائے گی ساری کیفیات اس کی منکشف ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے روحانی ہے طبی ہے کیا معاملہ کہا چند دن اس کو کرے اللہ پاک کرنہ وعدی فرمائے گا اب اس ایک سائل کا یہ سوال تھا اس کو تو یہ نعمت ملی ملی اس کلاس کے اندر جتنے سٹوڈنٹ تھے دو سو ڈائی سو کے قریب ان سب کو بھی یہ نعمت مل گئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے عمل کیا باقاعدہ پڑھا اس کے بعد اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے مشاہدات آئیں اور کہنے لگے وہ حکیم صاحب کہ علامہ صاحب میاں حضور کو میری طرف سے دس بوسی کیجئے گا قدم بوسی کیجئے گا کہ ہم بہت دور ہیں انڈیا ہم نہیں آسکتے میاں حضور کے ہاتھ نہیں چونسکتے میاں حضور کے دس مبارک کو قدم بوسی ہم نہیں کرسکتے لیکن ہم بہت محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں آپ ہماری طرف سے قدم بوسی کیجئے گا میاں حضور کا شکریہ دا کیجئے گا اور کہیے گا کہ اس فقیر کو آپ نے جو نعمت عطا کی ہے اس فقیر کی انڈیا کے اندر ساری زندگی گزر گئی ہے حکمت کے شعبے کے اندر بڑے بڑے پیروں کے پاس گیا ہے کسی نے یہ بتایا تک نہیں دی بتایا بھی نہیں قریب ہوا تک نہیں آنے دی اور آپ نے اس آجز فقیر کے ایک چھوٹے سے سوال پر اتنی بڑی نعمت عطا کر دی اور کہتے ہیں کہ آج الحمدللہ وہاں سارا سلسلہ میاں حضور کے اس اسم کی برکت سے چل رہا ہے الحمدللہ یہ ایک چھوٹی سی برکت بھی میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہ ساری برکت خاص الحمدللہ اس جواہر علم روحانیت تربیتی نساب کورس کی صورت میں میاں حضور عطا فرما رہے ہیں اپنے سینوں کے راز عطا فرما رہے ہیں اپنی زندگی کے قیمتی جواہر عطا فرما رہے ہیں اب لینے والے پر ہیں میں نے پچھلے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی اور اس کا ٹائٹل میں نے یہ لکھا کہ پھر نہ کہنا کہ تمہیں بتایا ہے یہ لکھا بس اتنی سی بات مکھی یہ نہ کہنا کہ پھر ہمیں کسی نے بتایا نہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بزرگ نہیں ملتے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ملتا ہمیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملتا آپ آئیے جس شومے سے تعلق رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں یہاں ملے گا یہ ایسا در ہے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے مشاہدہ ہے جو جیسا آیا ہے میاں حضور دامت برکات میں اس سے آنے اس پر نظر توجہ فرمائی ہے اس کو عطا فرمایا ہے جیسا بھی آیا ہے دنیا دار آیا ہے دنیا لینے کے لیے میاں حضور نے اس پر نظر فرمائی ہے دنیا مل گئی ہے روحانیت لینے کے لیے آیا ہے چند دنوں کے اندر ایسا نوادہ گیا ہے کہ اس کی پروازیں روحانی شروع ہو گئی زیارتوں کے لیے آیا ہے جس بزرگ کی زیارت کی تمنا لے کر آیا ہے میاں حضور کی توجہ انعیت سے اس بزرگ کی زیارت نصیب ہو گئی تو ہمیں اور کیا چاہیے یہ وقت ہے جو لے سکتا ہے لے لے آج بٹ رہا ہے جو حاصل کر سکتا ہے لے لے پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ادافہ